ہلو فرینڈز بہتی سندر سواتسٹو ڈیجائنر ریسپیز والے ہمارے یوٹیوب چینل میل سینڈ گیجٹس میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز آج ہم چاول کے آٹے سے ڈبل ڈیکر پاپڑ بنائیں گے ہمارے ویورز اکثر شکایت کرتے ہیں کہ پاپڑ زیادہ مہین بن جانے پر یہ موں میں جاتے ہی گھل جاتے ہیں اس کے علاوہ مہین پاپڑ کھا کھا کر ہم لوگ بور بھی ہو چکے ہیں اس لئے پاپڑ کو ایسا بننا چاہیے جسے کھا کر لگے کہ ہاں آج ہم نے کچھ کھایا ہے لیکن پاپڑ کو بہت خستا بھی بننا چاہیے اس لئے آپ سب کی فرمائش پر آج ہم ڈبل ڈیکر پاپڑ لے کر آئے ہیں یہ ڈبل ڈیکر پاپڑ کاک جی پاپڑ سے کچھ الگ ہٹ کر بنے گا اسے بنانے کے لئے ہم نے دو بول چاول کا آٹا لیا ہے یہ ویٹ میں دو سو پچاس گرام ہے اب جس بول سے ہم نے چاول کا آٹا ناپا ہے اسی بول سے ناپ کر ہم چاول کے آٹے میں ایک بول نارمل ٹیمپریچر کا پانی ڈال کر اسے گھول لیں گے چاول کے آٹے کو نارمل ٹیمپریچر کے پانی سے گھولنے سے اس میں لمس نہیں پڑیں گے اس کے بعد ہم نے چاول کے آٹے میں ایک بول نارمل ٹیمپریچر کا پانی اور ڈال دیا ہے پانی ڈال کر ہم اسے چلا دیں گے اب ہم چاول کے آٹے میں ایک بول پانی اور ڈالیں گے اب ہم کل ملا کر چاول کے آٹے میں تین بول نارمل ٹیمپریچر کا پانی ڈال چکے ہیں تین بول پانی ڈالنے سے ہمارا چاول کا آٹا بلکل صحیح گھل چکا ہے اب ہم اس میں آدھا ڈیس پون نمک ڈال دیں گے گھولے ہوئے چاول کے آٹے میں نمک ڈالنے کے بعد ہم اس میں سات بول پانی اور ڈال دیں گے ایک بول پانی ہم نے ناپکر ڈال دیا ہے اور باقی چھ بول پانی ہم نے پہلے سے ناپکر رکھا ہوا تھا اسے ہم ڈال رہے ہیں اس طرح سے ہم نے دو بول چاول کے آٹے کو گھولنے کے لیے دس بول پانی کا پریوک کیا ہے کہنے کا عرض یہ ہے کہ چاول کے آٹے اور پانی کا ریشو ایک اور پانچ کا ہوگا یہ ریشو ڈبل ڈیکر پاپڑ بنانے کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہے چاول کے آٹے کو دس بول پانی ڈال کر گھولنے کے بعد ہمارا یہ بھگونا چھوٹا پڑ رہا ہے اور اس بھگونا کو ہم نے گیس پر رکھ دیا ہے شروع کے پانچ منٹ ہم اس گھول کو فل فلم پر چلاتے ہوئے پکائیں گے ہمیں چاول کے اس بیٹر کو بھگونا کی تلی کو کھرشتے ہوئے چلانا ہے تاکہ بیٹر تلے میں نہ چپک جائے فرینڈز ادھی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صحیح سمیہ پر ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن مانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں بیٹر کو پکاتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں اب گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم گیس کی فلم کو میڈیم کر دیں گے ہمیں اس بیٹر کو کل ملا کر پندرہ منٹ تک پکانا ہے پانچ منٹ ہم اسے پکا چکے ہیں اب ہم اسے دس منٹ تک اور پکائیں گے یدی ہم بیٹر کو کم پکائیں گے تو ہمارے پاپڑ تو بن جائیں گے لیکن سوکنے کے بعد پاپڑ فٹنے لگیں گے اب بیٹر کو پکتے پکتے دس منٹ ہو گئے ہیں بیٹر میں اوبال آ رہا ہے بیٹر اب اور زیادہ گاڑا ہو چکا ہے پکتے پکتے بیٹر ہلکا ہو جاتا ہے اس بیٹر کے پاپڑ بہت خستا بنتے ہیں اب بیٹر میں اوبال آ رہا ہے اسے پکتے پکتے پندرہ منٹ ہونے والے ہیں اور دیکھیں بیٹر میں کیسے ببل آ رہے ہیں لاشٹ کے دو منٹ ہم بیٹر کو فل فلیم پر پکائیں گے جب چاول کے اس بیٹر میں اوبال آنے لگے تو سمجھنے چاول کا بیٹر پک چکا ہے یہاں پر آپ اس بیٹر میں کچھ مسالے بھی ایٹ کر سکتے ہیں جیسے جھیرا اور مرچ لیکن ہم یہاں پر کیول نمک کے پاپڑ بنا رہے ہیں جسے بچے ہو یا بڑے سب ہی بہت آرام سے کھا سکیں اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے گیس کی فلیم کو بند کرنے کے بعد بھی ہم اسے ایک منٹ تک چلائیں گے اس کے بعد ہم اس بیٹر کو پانچ منٹ تھنڈا ہونے دیں گے پاپڑ سکھانے کے لئے ہم نے پلاسٹک گریس کر لیا ہے اب ہم پاپڑ بنانا شروع کرتے ہیں ہمارا بیٹر گاڑا ہے اور ہم اس بیٹر کو پلاسٹک پر تھوڑا موٹا ہی ڈالیں گے ہم اسپون سے تھوڑا سا بیٹر لے کر پلاسٹک پر ڈالیں گے اور اس بیٹر کو پاپڑ کا شیپ دیتے ہوئے گھما دیں گے ہم پاپڑ کو کچھ موٹا ہی رکھیں گے پاپڑ کو گھوماتے سمیں پلاسٹک کو ٹیچ نہ کریں بیٹر کو پلاسٹک پر اوپر سے ہی گھما دیں دیکھئے فرینڈز ہمارے کتنے اچھے اور سندر چھوٹے چھوٹے پاپڑ بن رہے ہیں چھوٹے پاپڑ بنانے کے بہت فائدے ہوتے ہیں ایک تو انہیں شٹور کرنا بہت آسان ہوتا ہے انہیں آپ بہت آسانی سے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اور دوسرا تلتے سمیں یہ بہت تھوڑے سے تیل میں تل کر تیار ہو جاتے ہیں ہم نے چاول کے پورے بیٹر سے پاپڑ تیار کر لیا ہے اگر ہم ایک دن کی دھوپ میں ان پاپڑوں کو سکھا لیں گے یدی آپ ان پاپڑوں کو دھوپ میں نہیں سکھا سکتے ہیں تو آپ انہیں پنکے میں سکھا لیں ہمارے پاپڑ تو بہت اچھے ہی بنیں گے دیکھئے پورے ایک دن کی دھوپ میں پاپڑا پرفیکٹ سوک کر تیار ہو چکے ہیں موٹے ہونے کے باوجود یہ پاپڑ بہت ہی چمکدار اور ٹرانسپرنٹ بن کر تیار ہوئے ہیں اب ہم ان پاپڑوں کو تلنا شروع کریں گے اس کے لیے ہم کوکنگ آئل کو کڑائی میں ڈال کر تیج گرم کر لیں گے اور پھر گیس کی فلیم کو میڈیم کر کے ہم پاپڑوں کو ڈالنا شروع کر رہے ہیں دیکھئے پاپڑ تیل میں ڈالتے ہی اپنے سائچ سے دھگنا ہو رہا ہے ہم نے سپون سے بہت چھوٹے چھوٹے پاپڑ بنایا تھے لیکن یہ پاپڑ تلنے کے بعد بہت بڑے سائچ کے ہو رہے ہیں ہم نے ان پاپڑوں کو کاغجی نہیں بنایا ہے تھوڑا موٹا ہی رکھا ہے لیکن یہ پاپڑ بہت خستا بنے ہیں اسی طرح سے ایک ایک کر کے ہمیں ایک بار میں جتنے پاپڑ سرو کرنے ہیں ہم انہیں تل رہے ہیں ہمارے پاپڑ تل کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم آپ کو ان پاپڑوں کو توڑ کر دکھائیں گے دیکھئے ہمارے پاپڑ کتنے قرارے بنے ہیں پاپڑ ٹوٹنے کی آواز سے صاف پتہ لگ رہا ہے ہمارے پاپڑ کتنے کرسپی تیار ہوئے ہیں فرینڈز ایدی آپ ہمارے دورہ بتائی گئی ویڈی سے یہ ڈبل ڈیکر پاپڑ گھر میں بنائے تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے بشبتائیں آپ کو کیسے لگے ہمیں آپ کے مل سجا اور کمنٹس کا انتیار رہتا ہے فرینڈز ایدی آپ کو ہمارے ڈبل ڈیکر پاپڑ کی ریسپی کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں ہماری اینسو آدھش ریسپیس کے ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے انتوں میں اور آئی ویٹن میں پڑھائے ہوئے ہیں تیک کیو بروچیں